اعوذ باللہ من الشیطان الرجم بسم اللہ الرحمن الرحیم منطباللہ ورسولہی ہو والاول والآخر والظاہر والباطن وہو علاقلی شہین علی وابشرا لی صدری ویسر اللی عمری وحلو لگتا مللسانی افقاہ وقاولی موزد ناظرین بھائیو بہنو بزرگو اسلام علیکم سنب ابن بشعبہ باقی اعلی سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ زاہر کس نے دیا امم ان پوچھنا نہیں کنے دیتا میں صرف یہ کہوں گا جو بینیفیشری ہیں انہوں نے دیا روایتوں میں تو نام آتے ہیں حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے زہر دیا تو وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ بینیفیشریز نے زہر دیا جن کو ان کی وفات کا فائدہ تھا انہوں نے زہر دیا پھر وہ بقیدہ طور پر نام بھی لے دیتا ہے کہ سنیوں کے نزدیک یعنی کہ سنی کتابوں کے حوالے سے بھی اس نے کہہ دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو زہر دیا اب آپ دیکھیں کہ یہ اس نے یہ انسان کتنا جھوٹا آزمی ہیں کبھی انجینئر محمد علی مرزا تو جو ہے کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتا ہے کبھی تو ان کے فضائل بیان کرتا ہے کبھی تو ان کے بارے میں کچھ کہتا ہے کبھی تو ان کے بارے میں کچھ کہتا ہے مجھے لگتا ہے اس کے اوپر بھی ڈیز آتے ہیں کبھی کسی ڈیز میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغزنوں ہوتا ہے کسی میں یہ ان کے جسے کہتے ہیں محبت میں ہوتا ہے تو یہ اسی حساب سے میرے خلصے اپنے بیانات دیتا رہتا ہے کبھی یہاں تک کہتا ہے کہ اگر لانت دینا حرام نہ ہوتی تو نعوز بلما ماذا اللہ میں ان کو یعنی کہ آپ خود سمجھیں آگے کہ میں اپنے مو سے نہیں کہنا چاہتا ہوں تو اسی طرح کبھی کہتا ہے کہ ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ دل پر پتھر رکھے کہتے ہیں پھر کبھی ان کی فضائل بھی بیان کرتا ہے فضائل کیوں نہیں ہے فضائل تو بہت ان کے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ اس نے اپنے مو سن کے فضائل بیان کی ہے تو ایک تو اس کی جو عادت ہے تھوک کے چاٹنا وہ تو آپ کو بتائی ہے اس میں تو کسی قسم کا کوئی سیکنڈ رائے نہیں ہے ہمیشہ اس نے جو تھوکا ہے اس ہی کو چاٹ لیا وہ اس کی نیچر میں شامل ہے اچھا اب بات آتی ہے کہ یہ بات کر رہا ہے سنیوں کی کہ سنی مفسرین اور انہوں نے یعنی کہ سب نے آپ یہ دیکھیں کہ چودہ سو سال سے لے کے اب تک کتنی سنی کتابیں آپ مجھے کوئی بھی ایک کتاب دکھا دیں سنی کتاب جس کے اندر لکھا ہو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دیا کوئی ایک کتاب دکھا دیں چلو یہ چیلنج بھی ہو گیا یہ اس مرزا تھوک چاٹ کو اور اس کے جتنے بھی فالورز ہیں کو چیلنج بھی ہو گیا کہ بھئی آپ کوئی ایک روایہ دکھا دو تو تو بہت زیادہ اس پلینٹ آف ارتھ پر سب سے ریفرنس دیتا ہے نا ایک روایہ دکھا دے جس میں سنی کتابوں کے اندر کہنا میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا اور وہ زہر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیا ہو ٹھیک ہے نا تو پہلی بات تو یہ دوسری بات آپ دیکھیں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو سنی کتابوں کی بات کر رہا ہے میں اس کو شیعہ کتابوں کا بھی چیلنج دیتا ہوں یہ شیعہ کتابوں میں بھی دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ شیعہ کتابوں میں بھی موجود نہیں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے کہیں بھی دکھا دیں میں ابھی آپ کے سامنے ریفرنسز پیش کرتا ہوں یہ بہرالنوار آپ کے سامنے کتاب آ رہی ہے اور یہ اس کی عبارت آ رہی ہے آپ اس میں دیکھیں بقیدہ طور پر واضح طور پر کہا گیا کہ جب ان سے پوچھا گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھی تمہیں کس نے زہر دیا ہے تو انہوں نے اس کا نام نہیں لیا انہوں نے خاموشی اختیار کی اس کا نام نہیں لیا جب انہوں نے نام ہی نہیں لیا انہوں نے نام ہی نہیں لیا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ شیعہ بک کا بتا رہا ہوں آپ کو سنی بک کا نہیں بتا رہا ہے شیعہ بک کا بتا رہا ہوں کہ شیعہ بک کے اندر شیعہ بک کے اندر ان کا نام نہیں ہے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور تم کہتے ہو سننی بکوں کی باتیں کرتے ہو سننی قابر کی باتیں کرتے ہو سننی موفسرین کی باتیں کرتے ہو تم کتنے بڑے لانتی اور جھوٹے انسان یہ ایک حوالہ تھا دوسرا حوالہ دیکھیں کتاب ہے جی کشف الغمہ ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بقیدہ طور پہ یہ میں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے یہ بارت کو کہ اس کے اندر بقیدہ طور پہ جب ان سے پوچھا گیا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میرے بھائی تجھے کس نے زہر دیا اور تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں گمان ہے لیکن میں اس کا نام نہیں لوں گا کہ اگر تو فور ایگزمپل وہی ہے تو اگر تو میرے ذہن میں جو بندہ ہے یعنی کہ ان کے ذہن میں بندہ اگر جو تھا اگر وہی ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ثبوت اور اگر فور ایگزمپل وہ بندہ نہ ہوا تو وہ بلا وجہ کی غلط فہمی کریئٹ ہو جائے گی آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے تو آپ یہ دیکھیں کہ دو دو شیعہ کتابوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سنیوں کو تو چھوڑ دیں یہ سنیوں کی بات کر رہا ہے کیونکہ یہ ایک رافضی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے نا رافضی ہے اس رافضی ہے جنڈے پہ آہ یہ ہو گیا فضل حمدرد ہو گیا فضل حمدرد تو چلو اعلان کر گیا نا اپنی شیعت کا اب یہ پتہ نہیں کس دن کرے گا سمجھ نہیں آ رہی اس نے اس نے دو اعلانات کرنے ہیں یا قادیانیت کا کرنا ہے یا شیعت کا کرنا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دونوں ہی اعلانات کر دے گا جلد ہی کر دے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بغز صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کتنا آگے ہے کہ کوئی کتاب نہیں کہہ رہی کوئی اقابر نہیں کہہ رہا کوئی مفسد نہیں کہہ رہا یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے اور اس کا کوئی ریفرنس نہیں دے رہا بیسے تو پلینٹ آف ارت پیس صلاح ریفرنس کو دیتا ہی نہیں ہے اور اب یہ کیا بقواس کر رہا ہے تو خدارہ اس دجالی فتنے سے بجے ہیں اور شگردوں اور عقل کے اندھوں برین لیس لوگوں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں اس سے بجے ہو اس سے بجے ہو یہ جھوٹا انسان ہے یہ کذاب ہے اور یہ ایک رابزی انسان ہے ٹھیک ہے قادیانیت پہ اس قادیانیوں کو یہ سپورٹ کرتا ہے اب یہ مبارک سانی کیس پہ آپ دیکھ لیں میرے حساب سے اس کا موہ ایسا تھا بجے اس کے موہ پہ پڑھے ہوں یا لانتے اس کے موہ پہ پڑھیں ہوں بھئی کیس تو قادیانی ہارے تھے تو اتنا کیوں پریشان تھا نہیں دونوں وین وین کرڈیشن میں ہوں میں نے ویڈیو منائی ہے اس پہ تو اللہ عز و جل مجھے آپ کو ہم سب کو انجینئر محمد علی مرزا جیسے دجالی فتنس محفوظ رکھے و آخر دوان آنے الحمدلللہ رب العظمین